ہیلو دوستو کیسے عام دوستو ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ کل انڈیا اور یو ایسے کے بیٹ میچ کھیلا گیا اس کے بارے میں اس تمام پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے گوٹ نیر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن مل سکیں اور اس کے علاوہ ریکوی بس یہ ہے کہ لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو بینلی پورا دیکھا کریں تو چلو دوستو اب بات کرتے ہیں وقت ہے کہ یہ بغیر کل کے میچ پہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کا میچ انڈیا اور یو ایسے کے بیٹ کھیلا گیا نو یورک کرکٹ سٹیڈیم میں جو کہ نیا کنسٹرک کیا ہوا ہے ہے تو گراؤنگ بہت خوبصورت لیکن انفورچنٹلی ہاں پہ بڑے سے بڑا پلیئر بھی آجائے اس سے سکور نہیں ہو پاتے اور تمام ٹیمیں جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ زور بھی لگائے تو ہنڈرن ففٹی ہنڈر ففٹی پلس سے زیادہ وہ نہیں باتا سکور یہاں پہ کیونکہ آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے اور یہ آئی سی آئی 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 سی سی کے اپنے رولز کے حلاب بھی ہے آئی سی سی کا رول ہے کہ اگر کوئی بھی میچ کوئی بھی نیا گراؤنگ جو ہے کنسٹرکٹ ہوتا ہے تو اس میں پیرے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور پھرس کے بعد جو ہے انڈرنیشنل کرکٹ کی طرف جایا جاتا لیکن یہاں ابھی جو ہے ابھی کنسٹرکٹ ہی ہوا اور اس کے بعد ورل گپ کے میچز کھیلنا شروع ہوئے اگرچہ اس کی یہی وجہ ہے کہ جی ڈروپنگ پیچز ہے اور ڈروپنگ پیچز کم از کم چھے مہینے لیتی ہیں اور اس کو سموت لی آنے میں تو گراؤنڈ جو ہے فبصورت ہونا ہی کافی نہیں ہوتا فبصورت بننا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن کل انڈیا نے بہت اچھا کھیل پیش کیا اور اٹھارہ اشاریہ تین اوور میں میچ کو مین کر دیا اس سے پہلے یو ایس اے نے کھیلتے ہوئے پتلوبہ بیس اوور میں ایک سو دس سکورت بنائے اور اس کے آٹھ کھناڑی آؤٹ ہوئے تو اگر دیکھا جائے تو یو ایس اے کے اگر ہم بیٹنگ کا جائزہ لے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان اے کمار تھے جنہوں ستائیس سکور بنائے اور تائیس والو کا سامنا کیا یہی سب سے ہائیس سکورر تھے ان کے کمار اور اس کے علاوہ کوئی اور پلیئر نہیں تھے سیکند ہائیس سکورر جو تھے وہ سیونٹی آر تھے جو کہ اپنر تھے انہوں نے چوبیس سکور بنایے تیس والو کا سامنا کیا کوئی چوکہ نلن نہیں لگایا اور دو چھکے لگائے اور جبکہ ان کا ایک اوپنر شایان جانگیر جو تھے وہ زیرو پہ آؤٹ ہوئے ایک وال کا سامنا کیا اور زیرو پہ آؤٹ ہو گئے اس طرح جو سیکنڈ آئیس سکورر جو تھے ان کے چوبیس سکورر تھے اس کے علاوہ کوئی اور آئیس سکورر نہیں تھا اور اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو جو ایسی کا سکورر تھا وہ ایک سو دس سکورر بنائے جس میں سے آٹھ ایکسٹرا تھے پیس آور میں آٹھ وکٹ کے نقصان پہ اگر یہاں ہم انڈیا کی بالنگ کا جائزہ لیں تو وہ پوچھ اس طرح ہے کہ انڈیا کی گین بازی جو ہے وہ ارشدیب سنگھ جو تھے انہوں نے چار آور کیے نو سکورر دی اور چار وکٹ حاصل کی کیا ہی شاندار اور کیا ہی زبردست پرفارمس تھی ارشدیب سنگھ کی کل وکٹ میچ میں جبکہ سیکنڈ آئیس وکٹ ٹیکر جو تھے وہ آرتک مانڈیا تھے جو چار آور کیے ایک میڈن اور چودہ رنز دے کے دو وکٹ حاصل کی ان کی بھی زبردست پرفارمس تھی جبکہ ایک سر نے جو ہے تین آور کیے پچیس سکورر دے کے ایک وکٹ حاصل بھی تو اچھی گین بازی کہی گئی انڈیا کی طرف سے اور بہترین گین بازی کا یہی سمر تھا کہ انہوں نے آئیس اے کی ٹیم کو صرف اور صرف ایک سو دس سکورر تک ہی محدود رکھا اگرچہ انڈیا نے پچھلے میچ میں پاکستان کو بھی ایک سو جو ہے ایک سو انیس آنڈرن نہ بنانے دیا یعنی ایک سو بی سکورر نہیں بنانے دیا پکھڑی ایسی ہے کہ انڈیا نے پہلے کھلتے ہوئے پیس آور میں جو ہے ایک سو انیس سکورر بنائے تھے جبکہ پاکستان سے وہ بھی نہیں ہو سکے اور پاکستان کی ٹیم پہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اپنے ملک کے لوگ پہ زیادہ اس وقت کرٹیسائز کر رہے ہیں جہاں اگر ہم اس میچ میں دیکھتے ہیں انڈیا کی بلے بازی تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ روحید شرمہ اور کوہلی نے جو ہے اپننگ کا آغاز کیا انفوجللڈی کوہلی زیرو پہ ہی آؤٹ ہوئے اور روحید شرمہ نے تین سکورر بنائے سوریہ گمار یادف جو ہے زبردست قسم کی ان کی پرفارمس رہی کل کی کہ بلے بازی میں پچاس سکورر انہوں نے بنایا بیالیس والوں کا سامنا کیا چار چکے اور چار چکے لگائے جبکہ سیکنڈ ہائے سکورر جو تھے وہ دوبے تھے جنہوں نے کتیس سکورر بنائے اور پینٹیس والوں کا سامنا کیا ایک چوکہ اور ایک چکا لگائے تو دوبے کی وہ سیکنڈ ہائے سکورر تھے اچھی ان کی طرف سے جو ہے بلے بازی کی گئی اور چھا پرفارم کیا گیا دوبے اور سوریہ کمار یادف جو ہے ان کی اچھی پرفارمنس رہی اور دونوں نوٹ آؤٹ رہے دونوں نے جو ہے میچ ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور اس طرح انڈیا نے اس میچ پر اٹھارہ شہریہ تین اوور میں ونڈ کیا تین وکٹ کے نقصان پہ یہاں اگر ہم یو ایس اے کی بالنگ کا جائزہ لے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ سوراب جو تھے انہیں چار اوور کی اٹھارہ سکور دی یہ دو وکٹ حاصل کی علی خان نے تین اشاریہ دو اوور کی اکیس سکور دے کے ایک وکٹ حاصل کی اس کے علاوہ کوئی اور گین باز جو ہے وہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکا اور ان کی گین بازی کام نہ آ سکی اور انڈیا نے انڈیا کے جو پلئر تھے خاص طور پہ دبے اور سولیہ کمار یادف وکٹ پہ ٹکے رہے اور انہوں نے اچھی پرفارمنس دی اچھی گین بازی کی اور اس طرح اس میچ کو ون کیا اور اس وقت اگر ٹیبل پوائنٹ پہ دیکھا جائے تو انڈیا اس وقت سرے فیرست ہیں انڈیا نے اس وقت تین میچ کھیلے تینوں جیتے چھے پوائنٹ کے ساتھ سرے فیرست ہیں ایو ایس اے نے تین میچ کھیلے دو جیتے ایک ہارا چار پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ نمبر پہ ہے پاکستان نے تین میچ کھیلے دو ہارے ایک جیتا اور اس وقت دو پوائنٹ کے ساتھ تیسے نمبر پہ ہیں کینیڈا نے بھی تین میچ کھیلے دو ہارے ایک جیتا اور دو پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پہ ہے جبکہ آئرلینڈ جو ہے اس نے ابھی تک دو میچ کھیلے دونوں ہی ہارے اور اس وقت زیرو پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پہ اپنے پول میں تو اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اس وقت تک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے کرک نیوز چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئگن کے بڈن کو پریس کیجئے تاکہ کرک نیوز اس کے جانب سے آپ کو بھی اتنی ویڈیو دیکھنے کا مقام مل سکے اور اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو پیرلی پورا دیکھ کریں تجارہ دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں بائی